نماز کے مطالق شریعت کی روشنی میں ہم کچھ مسائل پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کے مطالق جب ہم نیت بان لیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جب ہم مسلح پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم نیت بان دیتے ہیں ہماری نیت بندی ہوتی تو ہم اس کے اندر نماز کے اندر کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا کام نہیں کر سکتے وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جنہیں کرنے پر ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے جنہیں کرنے پر ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے نیت ٹوٹ جاتی ہے آئیے اس کے مطالق جانتے ہیں کہ نماز میں سب سے پہلے یہ رکھتے ہیں کہ نماز میں رونا کیسا کیا ہم رو رو کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا ہم نماز پڑھتے ہوئے رو سکتے ہیں تو عالمگیری جلد ایک صفحہ نمبر 101 رد المختار سے یہ مسئلہ میں نے بیان کیا ہے دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ نماز میں رونا کیسا درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آہ او اوف تف نکل گئے یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی آپ دیکھیں بندہ کب روتا ہے یہ گوھر کریں بندہ تب ہی روتا ہے یا تو اسے کسی جگہ درد ہو یا پھر اسے کوئی مصیبت ہو یا پھر وہ بہت زیادہ پریشان گم سے نڈال ہو تب ہی روتا ہے لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ بندہ اس وجہ سے بھی روتا ہے اگر اسے کبھی خدا کا خوف ہو جائے تو وہ رونے لگتا ہے یا کبھی اس طرح سے اسے الہی کی محبت گرفتار کر لیتی ہے تو وہ اللہ تبارک تعالی کی محبت میں بھی رونے لگتا ہے ایسا کافی سارے خواتین کے ساتھ ہوا ہے تو یہ جانچہ پرکھا ہوا عمل ہے کہ نماز میں رونا درد یا مصیبت کی وجہ سے اگر ہو تو الفاظ آہ اوف توف یعنی کسی بھی طرح کا اگر الفاظ نکل گیا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گئے تو نماز ہماری فاسد ہو جائے گی یعنی ہمیں آواز کے ساتھ نہیں رونا اگر ہم آواز کے ساتھ روئیں گے تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی اگر رونے میں صرف آنسو نکلے آواز اور کسی طرح کا کوئی حروف نہیں نکلا تو کوئی حرج نہیں ہے اب ہماری نماز نہیں ٹوٹے گی اب جیسے خوف خدا سے اگر ہم رو رہے ہیں تو ہمارے صرف آسو نکل رہے ہیں ہمارا دل تڑپ رہا ہے لیکن آواز کسی طرح کی کوئی نہیں نکل رہی ہے تو اب ہماری نماز نہیں ٹوٹے گی ہماری نماز فاسد نہیں ہوگی ہماری نماز بالکل صحیح رہے گی آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز میں خاسنا کیسا یہ تو رونے کا مسئلہ دہا نماز میں خاسنا کیسا ہماری نماز فاسد ہو جائے گی مریضہ کی زبان سے بے اکتیار آہ اوف نکلا نماز نہ ٹوٹی یوں ہی چھیک جماہی خاسی دکار وغیرہ میں جتنے حروف مجبورا نکلتے ہیں وہ معاف ہیں اب نماز میں خاسنا اب خاسی تو اسے ہی ہوتی ہے جو مریض ہوتے ہیں لیکن مریض کے علاوہ بھی اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمیں کسی وجہ سے پھندہ لگ جاتا ہے تو ہمیں خاسی آ جاتی ہے تو نماز میں اگر ہمیں خاسی آ جاتی ہے اور اگر ہمارے موز سے بے اکتیار آہ یا اوف نکل گیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دکار بھی آ جاتی ہے جب دکار آتی ہے تو کسی طرح کی آواز واضح ہوتی ہے چھیک آتی ہے تو بھی تھوڑی سی کسی طرح کی آواز واضح ہوتی ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ اس میں جتنے بھی حروف ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ مجبورا ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو اپنے آب ہی نکلتے ہیں تو یہ معاف ہیں یہ بھی جو مسئلہ ہے یہ دور مختار جلد اول صفحہ نمبر چار سو چھپن سے عرض کیا جاتا ہے اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فوکنے میں اگر آواز نہ پیدا ہو تو وہ سناس کی مثل ہے اور نماز فاصل نہیں ہوتی مگر قصدا فوکنا مکرو ہے مطلب نماز کے دوران فوکنا مکرو ہے ہمیں نماز کے دوران نہیں فوکنا ہے اسلامی بہنیں یعنی خواتین یا خواتین ہو یا مرد حضرات ہو اسلامی کتاب یا اسلامی مضموم دوران نماز جان بوچھ کر دیکھ کر اور ارادتا سمجھنا مکرو ہے یعنی ہم دیکھ کر اس طرح سے پڑیں کوئی ایسا مضموم ہو اسلامی تو وہ ہمارے لئے صحیح نہیں ہے دوران نماز لباس پہننا کیسا اب ظاہر ہے لباس تو کوئی بھی نہیں پہنتا نماز کے دوران لیکن لباس کو سمالتا ضرور ہے دیکھیں یہاں پر کیا بیان کیا جاتا ہے کہ دوران نماز کرتا یا پجاما یہ مرد حضرات کے لئے ہیں کرتا پجاما پہننا یا تہمند باندھنا دوران نماز ستر کھل جانا اور اسی حالت میں کوئی رکن ادا کرنا یا تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر جانا تو یہ اس طرح سے ہو گیا کہ ہم یہ کریں تو ہماری نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن اگر اتنی دیر کا ہم وقفہ دیں گے تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی نماز میں کچھ نگلنا کیسا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ رمضان میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ ہم افطاری کے بعد جلدی جلدی نماز کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کی ہمیں بہت زیادہ جلدی رہتی ہیں تو معمولی سا بھی کھانا یا پینا مثلا تل وغیر چبائے نگل لیا معلوم ہے کہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو تل بغیر چبائے اگر ہم نے نکل لیا یا کترہ مو میں گرا اور نگل گیا تو ہماری نماز وہ فاسد نہ ہوئی کیونکہ وہ معمولی سا تھا تل کے برابر تھا نماز شروع کرنے سے پہلے ہی کوئی چیز داتوں میں موجود تھی اسے نگل لیا جیسے کہ نمزان کے مہینے میں ہوتا ہے ہم نے افطاری کی تو اب ہم کتنا ہی بزو بنا لیں کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے داڑوں میں داتوں کے درمیان فز جاتی ہیں تو اگر اس میں فز گئیں وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو نماز فاسد ہو گئی اور اگر چنے سے کم تھی تو ہماری نماز مکرو ہو جائے گی چنے سے کم تھی تو نماز مکرو ہو جائے گی اور چنے سے زیادہ تھی تو ہماری نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی چنے سے زیادہ اگر ہو ایک چنہ کتنا بڑا ہوتا ہے یہ تو ہم سبھی نے دیکھا ہے ہم سبھی سمجھتے ہیں یہ مسئلہ بھی جو ہے در مختار جلد دو صفحہ نمبر چار سو باسٹھ سے ہے نماز سے پہلے کوئی میٹی چیز کھائی تھی اب اس کے عزا موں میں باقی نہیں صرف لواب دہن میں کچھ اثر رہ گیا ہے اس سے نگلنے سے بھی نماز فاسد نہ ہوگی مثلا جیسے اگر ہماری حلق میں ہماری گھاٹی میں تھوڑی مٹھاس باقی ہے ہم لاکھ کو لی کرنے لیکن وہ م ہماری نماز فاسد نہ ہوگی اس سے ہماری نماز ہو جائے گی اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں ہے موں میں شکر وغیرہ ہو کہ گھل کر حلق میں پہنچتی ہے نماز فاسد ہو گئی موں میں اگر ہماری شکر ہے اور وہ گھل کر ہماری حلق میں پہنچتی ہے تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ شکر جو ہے پھر ایک مٹھاس کا ذریعہ ہے وہ ہمارے حلق میں پہنچے گی تو پھر ہماری نماز اس سے فاسد ہو گئی داتوں سے خون نکلا اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے فاسد نہ ہوگی ورنہ فاسد ہو جائے گی فرمایا جاتا ہے کہ دوران نماز قبلے سے انحراف بلا اجر سینے کو سمت قابہ سے پیتالیس درجہ یا اس سے زیادہ فیرنا مفسد نماز ہے اگر اجر سے ہو تو مفسد نہیں یہ بہار شریعت حصہ تین صفحہ نمبر ایک سو اناسی سے میں نے بیان کیا ہے اب دیکھیں نماز میں سامپ مارنا کیسا سامپ بچوں کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی جبکی نہ تین قدم چلنا پڑے نہ تین جرب کی حاضد ہو ورنہ فاسد ہو جائے گی یعنی اگر سامپ بچوں کو مارنا اس وقت مباہ ہے جبکی سامنے سے گزرے اور عیزہ دینے کا خوف ہو اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو مارنا مکروح ہے یہ مسئلے جو ہماری نماز کہتے ہیں یہ بھی ہمیں بہت اچھے سے یاد رکھنی ہے اور ہمیں اس کو سیکھنا ہے تاکہ ہماری نماز درست ہو سکے اب نماز میں کھجانا کیسا یہ بھی سنتے ہیں یہ بھی ایک بہت پیچیدہ مسائل ہے ایک رکن میں تین بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ایک رکن میں تین بار ایک رکن کسی کہتے ہیں جیسے اگر ہم سجدے میں ہیں تو وہ ایک رکن مانا جائے گا اگر ہم سنا پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک رکن مانا جائے گا تو ایک رکن میں تین بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی یوں کہ کھجا اگر ہاتھ اٹھا لیا پھر کھجایا پھر اٹھا لیا یہ دو بار ہوا اب اسی طرح تیسری بار بھی کیا تو ہماری نماز جاتی رہی اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند بار حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا یعنی ایک بار اگر ہم ہاتھ رکھیں اور جتنی دیر تک چاہے ہم کھجاتے رہیں وہ ہمارا ایک ہی بار کہا جائے گا یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا یہ بھی ایزن صفحہ نمبر ایک سو چار سے ہے میرے آقا عالی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نماز میں کھجانے کے متعلق نماز میں کھجلی آئے تو زبد کریں اور نہ ہو سکے یا اس کے سبب نماز میں دل پریشان ہو تو کھجا لیں مگر ایک رکن مثلا قیام یا قعود یا رکو یا سجود میں تین بار نہ کھجاویں تو دو بار تک اجازت ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں خوب سے خوب تر علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازیں جتنی زیادہ درست ہوں گی اللہ کریم کی بارگاہ میں اتنی زیادہ مقبول بھی ہوں گی اللہ کریم ہم سب کو نمازی بنا دے آمین بجاہ النمیل آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ